ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم یہ بہت ہی پیارہ فروک بنائیں گے سب سے پہلے ہم اس کی میرمینٹس لے لیتے ہیں ہمیں اس کی جو لمبائی ہے وہ میں نے یہ رکھی ہے 31 انچ مجھے اس کی جو تیار لیند چاہیے وہ مجھے چاہیے 30 انچ تو اس سائیڈ سے اب ہم اس کا تیرہ ناب کر لیں گے یہ جتنی بھی کپڑے کی چڑھائی تھی وہ میں نے ساری رکھی ہے دھائی انچ کا ہم نے گلہ بنانا ہے اور تیرہ جو ہے وہ ہمیں تیار چاہیے 12 انچ تو ہم یہاں پر ساڑھے چھے انچ پہ نشان لگائیں گے آدھا انچ ہم سلائی کا مارجن رکھیں گے اب گلے کی جو ہم نے یہ دھائی انچ پہ نشان لگایا ہے ان دونوں کا جو سینٹر بن رہا ہے وہ بن رہا فور انچ ٹوٹل گئے پہ ہے تو ہم نے یہاں پہ دو انچ پہ نشان لگایا ہے جس پہ ہم یہاں پر سیدھی سائٹ پہ ہی اوپر ایک باکس پلیٹ ڈالیں گے باکس پلیٹ کی جو ہم نے لیندھ رکھنی ہے وہ ہم نے رکھنی ہے ٹویلپ یا تھرٹین انچ پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے ہلکا سا کرو دے لینا ہے پریس کر کے اب ہم یہاں پر بھی پریس کر کے نشان بنا لیں گے جس کے اوپر ہی ہم نے پلیٹ لگانی ہے پلیٹ کی جو چوڑائی ہے وہ ہم ڈیرڑ انچ رکھیں گے یہاں پر پلیٹ لگائیں گے ہم یہاں سے ہم نے سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس طرح سے پورا ہم نے ایک انچ کی چوڑائی پر ہم پلیٹ لگاتے جائیں گے اب میں پہلے پلیٹ لگا کے پھر آگے کا ڈیزائن آپ کو لکھاتے ہیں اور یہ یہاں پر اور یہاں پر میں نے جو پلیٹ تھی وہ لگا لی ہے اس کو ہم یہاں سے سینٹر سے اس طرح ڈیوائیڈ کر کے اور اوپر پریس کرتے جائیں گے ہم نے یہ شٹل لیس جو ہوتی ہے یہ وائٹ کلر کیلئے اور اس کو ہم یہ جو پلیٹ کی یہ جو سائٹز ہیں اس طرح سے ان کے اندر یہاں پر یہ لیس لگاتے جائیں گے اور اوپر ایک ایک سلائی لگاتے جائیں گے ہم نے یہاں پر چار پلیٹ لگا لی ہیں دو اس سائٹ پہ دو اس سائٹ پہ ان پلیٹ کے سائٹز پہ ہم شٹل لیس جو ہے وہ اس میں اٹیچ کریں گے چلیے اب ہم لیس لگانا سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں جیسے ہم نے یہ پہلی پلیٹ پہ لگایا اسی طرح ہم باقی کی تینوں پلیٹ کی سائٹز پہ بھی شٹل لیس لگاتے جائیں گے اب یہاں پہ میں نے شٹل لیس لگا لیا یہ دیکھیں دونوں سائٹز پہ جو ہیں دو دو پلیٹز ان پہ لیس لگانے کے بعد اس طرح سے ہم اسے فولڈ کر کے رکھیں گے اور تیرے کا نشان لگائیں گے ساڑھے چھے انچ اس طرح سے اور چھے انچ اس طرح سے لگا کے اور اسے اس طرح سے ایک باکس بنا کے ایک انچ کی گلائی دے دیں گے اور فرنٹ اور بیک دونوں کی اکٹھی ہی یہ شولڈر کی جو ہے وہ ہم کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے سے پہلے یہاں سے ہم سکسٹین انچ پہ نشان لگائیں گے اور اس کے بعد دونوں کو یہ دیکھیں کٹنگ کندے کی کرنے کے بعد چیسٹ کا جو سائز ہم نے رکھنا ہے وہ ہم نے رکھنا ہے ففٹین انچ تو یہاں سے ہم ففٹین انچ پہ نشان لگائیں گے اور کمر کے لیے یہاں سے جو نیچے ہم رکھیں گے لیندھ وہ پانچ انچ رکھیں گے پانچ انچ پہ نشان لگا کے اوپر چیسٹ والی جگہ پہ ہم نے ففٹین انچ اور نیچے کمر پہ ہم نے رکھنا ہے تھرٹین انچ تو تھرٹین انچ کا ہاف سکس اور نہ ہاف ہو گیا تو وہاں پہ نشان لگایا اور اب ہم کسی بھی سٹریٹ چیز کی ہلف سے اس طرح سے ترچھی کٹنگ کریں گے اور صرف اوپر والا جو فرنٹ پارٹ ہے اس کی کٹنگ کریں گے کیونکہ فرنٹ پارٹ پہ ہم نے پلیٹس ڈالی ہیں اس لئے اس کی کٹنگ پہلے کر لیں گے اور بیک سائیڈ پلین ہے تو اس طرح سے اس کی ہم بعد میں کٹنگ کریں گے اب نیچے سے ہم ایک انچ کی سائیڈ سے کٹنگ کر کے ترچھی گلائی دے دیں گے اب گلے پہ آ جاتے ہیں تو چھ انچ چوڑائی میں لے کے اس کو فولڈ کیا اور دھائی انچ چوڑا اور چار انچ گہرائی میں رکھ کے ہم نے گول گلہ کٹ لینا ہے اسی طرح اب ہم بیک سائیڈ پہ بھی دھائی انچ اس طرح دھائی انچ اس طرح رکھ کے گلائی کریں گے اور اس کی ایسے ہی کٹنگ کر لیں گے اب بازو کے لیے دو انچ پہ نشان لگا کے ترچھی کٹنگ کریں گے اور یہاں سے بھی ہم اس طرح سے تین انچ ایلبو والی جگہ سے اوپر کی طرف کر کے اور اس کی گول کٹنگ کریں گے فرنٹ سے بھی ایک انچ نیچے سے کٹ کر لیں گے اب ہم گلے کی جو بکرم اٹیج کی تھی اس کا ایکسٹرا کپڑا اس طرح سے فولڈ کریں گے اور ساتھی میں نے یہ بیک سائیڈ والا جو گلہ تھا وہ بھی ساتھی اٹیج کر لیا تھا اب گلہ جب بھی اٹیج کریں سینٹر میں یہ سلائی لگا لیں کیونکہ اس طرح آپ کو گلہ اٹیج کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور یہ اب اس طرح سے گلہ اٹیج کرنے کے بعد اسے بھی میں نے سیدھا کر لیا تھا اور اب بیک سائیڈ والا جو گلہ ہے اس کو سیدھی جو فرنٹ گلہ ہے اس کے اوپر اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اس طرح سے اور اوپر ہم ڈبل سلائی لگا کے سیدھا کر لیں گے اب ہم اس کے جو بازو ہیں وہ اٹیج کرتے ہیں اور بازو اٹیج کرنے کے بعد بازو کے آگے بھی ہم یہی والی جو شٹل لیس ہے یہ لگا لیں گے اس طرح سے پہلے ہم شٹل لیس کو الٹا رکھ کے سلائی لگائیں گے تو جب اس کو ہم سیدھا کریں گے تو وہ فرنٹ سائیڈ پہ سیدھی ہی نظر آئے گی تو اس طرح سے دونوں بازووں پہ لیس اٹیج کرنے کے بعد پھر ہم اس کو فولڈ کر لیں گے اوٹی سائیڈ پہ اب یہاں پر اب ہم ایک فائنل سٹس لگائیں گے تو بازو کیجئے جو آگے لیس ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی اور اب ہم یہاں سے فٹنگ کر رہے ہیں فٹنگ کے لیے میں نے بس ایک انچ کا مارجن رکھا تھا تو وہی ایک انچ چھوڑ کے باقی ہم سلائی کرتے جائیں گے اور فٹنگ کی سلائی کرنے کے بعد نیچے جو دامن ہے اس پہ بھی میں نے جیسے بازو پہ لیس لگائی تھی سیم اسی طریقے سے لیس لگائی اور یہ ہمارے فروڈ کی فائنل لک ہے بہت ہی ایزیلی بن جاتا ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور بہت ہی پیارا بنتا ہے آپ بھی یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو